یہ تو کسی امام کو فالو کریں گے چار امام ہوں سے اگر کسی کو نہیں تو اہل حدیث رات کہتے ہیں کہ کسی کو فالو نہیں کریں تو آپ کیوں کرتے ہیں وہ مجتہد ہوں گے اس لیے کسی کو فالو نہیں کریں گے تو جو مجتہد ہے وہ کسی کو فالو نہ کریں جو مجتہد نہ ہو وہ مجتہد کو فالو کریں اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی جب آئیں گے اگر وہ مجتہد ہوں گے جاکہ ظاہر ہے کہ مجتہد ہوں گے تو اب ہمارا اہل حدیث درہ سے سوال یہ ہوگا کہ اب بھی آپ خود اشتہات کریں گے یا ان کی تقلید کریں گے ہم کہتے ہیں اب آپ کو حضرت عیسیٰ کی تقلید کرنی پڑے گی مشتہید ہوں گے قرآن و سنت قیل رکھتے ہوں گے ان کی موجودی میں آپ یہ بولو گے کہ میری تحقیق ہی ہے میں آپ کی تحقیق نہیں مانتا میری اپنی تحقیق ہے کہ تو میرا خال حضرت عیسیٰ پھر آپ کو چھوڑیں گے نہیں تو ہم اس وقت امام ابو حنیفہ کی تقلید چھوڑ کر کس کی تقلید شروع کر دیں گے حضرت عیسیٰ کی کیونکہ ہم کہیں گے کہ امام حنیفہ سے زیادہ بڑے مشتہید آ گئے اور حضرت عیسیٰ کسی کی تقلید نہیں کریں گے کیونکہ وہ خود کیا ہوں گے مشتہید جیسے کہ امام حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے لیکن امام حنیفہ اس وقت تقلید نہیں کرتے تھے جب وہ مشتہید بن گئے تھے جب تک مشتہید نہیں تھے وہ بھی تقلیدی کیا کرتے تھے اسلام میں آپ کو دو ہی طبقے ہمیشہ سے ملیں گے یا تو مقلد یا مشتہید یا تو خود آتا ہے لہذا ضرورت نہیں ہے خود نہیں آتا تو اب کسی مشتہید کو فالو کرنا ہے لوگ کہتے ہیں جب نبی موجود ہیں تو کسی مشتہید کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے نبی تو موجود ہیں لیکن بنفس نفیس تھوڑی موجود ہیں نبی کی احادیث ہے نبی کا قرآن ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے تو سمجھنے والے لوگ الگ ہوتے ہیں اور جنہوں نے پروپر علم حاصل نہیں کیا ہوتا وہ الگ ہوتے ہیں جن کے پاس پروپر علم نہیں ہوتا وہ ان کو فالو کرتے ہیں جن کے پاس پروپر علم ہوتا ہے ڈائریک نبی کو فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہے یہ صرف الفاظ ہیں الفاظوں کا ہر فیر ہے اور میں جانتا ہوں اہل حدیث بھی لازمی تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے علماء کی لیکن اس کو نام تحقیق کا دے رہے ہوتے ہیں سب ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے عالم پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں ہر ہر حدیث کی کون تحقیق کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے انہوں نے بتا دیا یہ حدیث ہے اگلے نے مان لیا اس کے مخالف حدیث ہے یا نہیں ہے یہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا یہ منسوخ ہے ناسخ ہے اگر آپ تحقیق کرنے پر آگئے نا تو ایک رفول دین کے مسئلے کی تحقیق میں آپ کو کئی مہینے چاہیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے تحقیق کر لی ہے ان کو میرے پاس لے کر آئیں کبھی پھر میں بتاؤں گا کی ہے کہ نہیں کی ہے درجلوں حدیثیں ان کی نظروں سے اجھل ہوتی ہیں حدیثوں کے ترجمہ تک نہیں پتا ہوتا ان کو تو ہر آدمی تقلید کر رہا ہے کچھ مان لیتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں کچھ مانتے نہیں ہے کہ ہم تقلید کر رہے ہیں بس وہ اپنے آپ کو محقق کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو کسی کی تقلید نہیں کر رہے ہیں کر وہ بھی رہے ہوتے ہیں فرقی ہے کہ مشتہد کی کر لو یا پندروی صدیقی کسی مولانا کی کر لو ہم کہتے ہیں جو گزر گئے جن کو آدھی اسے زیادہ امت نے فالو کیا ان کی کرنے میں زیادہ آفی ہیں یہ ہمارا الہیدیس سے اختلاف ہے معذرت کے ساتھ ہم اسے کہتے ہیں باقی ہم ان کو نہ جہنمی کہتے ہیں نہ ان سے نکا کو حرام کہتے ہیں نہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یہ اختلاف ہے ہمارا جہاں اتنے اختلاف ہیں وہاں بھوار سے کیا ہوگی ایسے کوئی گبرانے کی کیا بات باقی اس میں پھڑے وڈے کی ضرورت نہیں ہے ہماری یہ راہ ہے آپ مالوں ٹھیک ہے نئی مال ہے اس سے پھڑے وڈے کی ضرورت نہیں ہے او بھائی یہ پھر وہی مسئلہ آتا ہے پھر تم لوگ بولتے ہو پھر میں کلپ بناتا ہوں پھر وہ میرے خلاف کلپ بناتا ہے پھر یہاں سے کلپ گوئی کلپ بازیاں شروع ہو جاتی ہیں میں تو چاہتا ہوں یہ ٹاپی ختم کرو گیر انجینرلی مرزا نے آپ پر پھر تنقید کر دی ہے کہ محرم میں امام علی کی تاریف بیان نہیں کرتے ہو تو شادی کی ترغیب کیوں دیتے ہو یہ کیسا اسلام ہے محرم میں شادی کی ترغیب اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ محرم میں شادی کو برا سمجھ دیں اگر آپ کو حضرت امام حسن امام حسین محرم میں شہید ہوئے تھے تو اس مہینے میں جس میں امام حسین شہید ہوئے شادی کرنا کتنا برا کام ہے تو بھائی یہ والا محرم نہیں تھا جس میں شہید ہوئے تھے وہ تیرہ سو سال قرآنہ محرم تھا اس میں تھوڑی ہوئے شہید اور اگر محرم میں شہادت کی وجہ سے نکاح حرام ہے تو سفر میں بھی کوئی صحابی شہید ہوئے ہیں ربی الاول میں بھی ہوئے ہیں ربی الاول میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے یہ تو زیادہ بڑا غم ہے پھر ربیو ربول میں شادی بھی کیا ہو گئی بولو نا پھر تو وہ بھی شادی نجائز ہو گئی اور پھر آگے ربیو ثانی میں بھی کچھ ہوا ہوگا آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں تو کوئی نہ کوئی صحابی کا انتقال ہوا کوئی شہید ہوا کوئی کسی پیغمبر کی شہادت ہوئی تو یہ تو یکم محرم سے لے کے 29-30 دن ہجاتا کہ اسلامی تاریخ میں کوئی بھی ایک بھی ایسا دن نہیں ہے جس دن کوئی غم زدہ واقعہ نہ ہوئے ایک صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ یہ کہتا ہے محرم میں شادی کرو میں کہتا ہوں محرم میں بھی کرو سفر میں بھی کرو جب رشتہ ملنا ہے اس وقت کرو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ذلہجہ میں شادی ہونے والی تھی تو محرم میں ڈیلے کر کے سپیشل محرم میں کرو یہ میں کبھی نہیں کہتا بھئی شادی آپ کی ذلہجہ میں تیع ہوئی یا آپ خامحہ میں ڈیلے کر رہے ہیں محرم میں یہ تو غلط ہے نا بھئی اگر محرم میں موقع مل رہے تو محرم میں کر لو سفر میں موقع مل رہے تو سفر میں رویل اول میں موقع مل رہے تو رویل اول میں جب موقع مل رہے اس وقت کرو کسی مہینے کو منحوز سمجھ کے نکاح کو اس بیس پر ڈیلے مت کرو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری شادیاں محرم میں رکھ لیں گا جب موقع مل رہے اس محرم میں آسانی ہے تو محرم میں کر لو تو کسی نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ کسی کے باپ کا انتقال ہوا ہو تو کیا اس وقت تم شادی کرو گے بھئی باپ کا انتقال جب ہوا ہو اس وقت تو غم پہنچا ہے اس وقت کوئی بھی شادی نہیں کرتا لیکن باپ کا انتقال پچھلے سال محرم میں ہوا تھا اور آپ کہہ رہے ہو اس محرم میں شادی نہیں کروں گا ایسا اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے وہ تو پچھلے سال والا محرم تھا پچھلے سال والا ربیل اول تھا پچھلے سال والی جنوری پچھلے سال والا فروری اگلے سال تو بلکل تین دن تک تازیت ہوتی ہے نا سوگ ہوتا ہے اس کے بعد تو آپ آزاد ہیں تو حضرت امام حسین کی شہادت جس محرم میں ہوئی تھی وہ یہ والا نہیں تھا وہ بارہ تیرہ سو سال پرانا محرم تھا اس میں جب یہ زخم پہنچا تھا امت کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی اس وقت غم میں اگر کوئی نہ کرے تو بلکل ٹھیک تھا تو بھئی نبی کے نواسے کی شہادت ہوئی ہے ہم سے تو روٹی نہیں کھائی جاری ہم شادی کیسے کریں اس بیس پہ اگر کوئی اس وقت نکا کو ڈیلے کرتا ہے یہ بہت اچھا کام تھا واقعی غم میں یہ کام نہیں ہوتے اگلے سال والا محرم وہ وہ والا محرم بولو نا بھائی نہیں ہے اب یہ تھوڑی ہر محرم میں پہنچا ہوتا ہے کسی کے باپ کا انتقال پیچھلے سال ہوا تو اس سال تو وہ لازمی شادی کرتا ہے کہتا ہے یار وہ پیچھلے فروری میں ہوا تھا اس فروری میں تھوڑی ہوا ہے تو یہ اسلام کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ تو سمجھ میں نہ آئے تو آپ نہ فالو کریں لیکن تنس کرنا اور تانے دینے کی بلکل ضرور ہے نہیں باقی رہا یہ مسئلہ کہ محرم میں حضرت علی کی تعریف بیان نہیں کرتے یہ غلط ہے میں نے محرم میں حضرت حسن کی بھی تعریف پر میرا کلپ درستقران.com میں اور اس کے نیچے لوگوں کے تفسریں کہ اتنا شاندار حضرت حسن اور حضرت حسین پر ہم نے اتنا بہترین ویڈیو بیان آج تک ہم نے نہیں سنا لوگوں کے کمنٹ سے ہستے درستقران.com سے ریکارڈ کروائے حضرت علی کی فضائل پر میں نے بیان کیا جی ٹی وی میں انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ ہم نے اتنا شاندار اوثنٹک مستند حدیث سے اتنی زبردست فضیلت پس سائم سنیے یہ آپ کو علم نہیں ہے آپ چند بیانات سن کے فیصلہ نہ کیا کریں رہا یہ مسئلہ کہ محرم میں آپ پھر بھی اگر یہ تانہ دو کہ یہ لوگ محرم میں حضرت علی اور حضرت حسین کے فضائل بیان نہیں کرتے وہ کوئی غلط ہے تو آپ ذرا ان سے بھی تو پوچھ لو جن کی آپ حمایت میں یہ بات کر رہے ہو کہ کیا آپ حضرت ابو بکر کے مہینے میں ابو بکر کے فضائل بیان کرتے ہو ہے بھئی جس مہینے میں ابو بکر کا انتقال ہوا تو کبھی آپ نے بھی حضرت ابو بکر کے فضائل اس مہینے میں بیان کیے جس مہینے میں حضرت عمر کی شہادت ہوئی آپ نے کبھی اس مہینے میں حضرت عمر کے فضائل بیان کیے ان کو تو ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہا ہے اور سارا نزلہ کس پہ ہم پہ اس کا مطلب یہ حق کی بیان نہیں ہے یہ اصل میں ہم دربیاں کسی اور کے ساتھ ہیں یہ ٹیکنیکل ہے یہ مینوفیکچنل فالٹ ہے مینوفیکچنل فالٹ ہے اللہ تعالیٰ